مولائی لبر صاحب اہلِ بیت ایسوسیشن اس کا قیام تقریباً سات برس پہلے عمل ملایا گیا اور اس وقت کا ماحول پوری دنیا میں شیعوں کے حوالے سے اخباریت اور مولائیت اس کو پر بحث اور مباحثہ ہو رہا تھا اور جو لوگ بھی مدھے مولائی کائنات خاص طور سے کرتے ہیں اور مدھے مولائی اہلِ بیت اثار خاص طور سے کرتے ہیں ان کے خلاف یہ ایک سادش کی گئی اس کی وجہ سے ہمارے حسن زیاریزی صاحب جو ہیں اس کے جنرل سیکریٹی یہ ہمارے پاس آیا اور اس کے بعد پھر یہاں سے لے کر لندن تک کے ایک گفتگو ہوئی امریکہ سے میں گفتگو ہوئی کناڑا میں گفتگو ہوئی اور انہیں کے بعد یہ چیز ایک عمل میں آئی کہ اس نام سے اس کے اندر انگریزی جو جمعہ جوڑا گیا وہ اسی وجہ جوڑ گیا لور صاحب اہلِ بیت یہاں بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا یہ چونکہ پیغام وہاں بھی جانا تھا لہذا مولائی لور صاحب اہلِ بیت کے نام سے یہ ادارہ اسوسیشن قائم ہوئی اور اس سے مسلسل ہمارے نیر بھائی نے مولانا میس مزیدی صاحب نے یہ سب بانیوں میں ہیں اس کے ان سے بھی مشورے لئے گئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروعہ الحمدللہ اور سلسلہ جاری آپ حضرات کے سامنے خدا کا شکر ہے آپ حضرات تشریف لے آتے ہیں جو لوگ یہاں آتے جاتے ہیں اعداد بڑھتی جاتی ہے ایک قوت ملتی ہے ایک طاقت ملتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے کہ ماشاءاللہ مولا کے نام سے مولائی حضرات ایک یہاں کو پر جمع ہوئے اور انہوں نے مدہ اہلِ بیت اتحار کی اور اہلِ بیت کے دشمنوں کو لعنت کی جو لوگ اس وقت نہیں تھے جب مرانا میس مزیدی صاحب محفیل کو خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے اسی حوالے سے گتو کی کہ یہ بھی کہا گیا کہ ایسے اشار کہو کہ جس سے اہلِ بیت کے دشمن زلیل ہوں رسوا ہوں یہ ایک بدلہ ہوتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے اہلِ بیت اتحار پر بڑے مظالم کیے ہیں لہذا تبرائی اشار بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جنابِ زہرہ خصوصیت کے ساتھ اس کو قبول کرتی ہیں اور ہمارے نیر بھائی بھی تبرائی اشار پر ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے خیر بہرحال محفیل تمام ہوئی ہمارے اجاز بھائی کا چونکہ یہ کہنا ہوتا ہے بلکہ اب حکم باجب بھی ہے یہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں لہذا آپ حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں ریاض بن حسن طاہر صاحب کہہ والے تھے جو وہ چار میں سے ان کے ہیں پڑھتا ہوں اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا نصریوں کا تو فرماتے ہیں ریاض بن حسن طاہر صاحب کہ ماں نے سنا کے مجھ کو فضائل کلوریاں سینے میں میرے الفت حیدر اتار دی کہیے نصریوں کو نہ کچھ اس سے پوچھئے جس نے علی کو صورت پروردگار دی اب آپ سمجھے کہ جو مزدد و کرم اللہ و وجہو لکھا ہوتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ رضی اللہ نہیں کہہ سکتے سوائے کر رہا مللہ و جھو کے ایک سلوات بھیج دے محمد والا ہوتا ہے اور ماہر لکھنوی صاحب کے چار مصرے میں سناتا ہوں آپ ازاد کے سامنے یاد دہانی کے لیے تاکہ ماہر صاحب لوگوں کو یاد رہے ہیں ہاں یہ دیکھی شرط آگے دیکھا آپ ناہیں فوراں شرط رکھی انہوں نے کہ ترہنم یعنی جس انداد میں وہ مرہوم پڑھتے تھے اس انداد میں آپ ازاد کے سامنے پڑھوں ای غیبت میں مہنی یا ہو ہجرت میں علی ہوڑ لی جس نے رضا بالکل محمد ایک سلوات بھیج دیں آپ ازاد محمد وآلہ محمد جناب زہرہ آپ ازاد کو خوشیہ نصیب کریں اور محفظ میں شرکت بارموں کے دلی مطالب پورے ہوں جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل عطا ہو جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں جو بے مکان ہیں ان کو مکان مل جائیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا ہو جائیں اور دعا میں دعا یہی ہے کہ جلد اور جلد ہمارے اسوسیشن کے جنرل سیگریٹری حسن زیار رزبی صاحب کے سر پر سہرہ بن جائے اور ان کی نسل آگے بڑھے سلوات بھیج دیں محمد وآلہ حضرات کیونکہ کمال لکھنوی صاحب کے نام سے اوارڈ دیا گیا اور ان کی یادیں مابستہ ہیں زیادہ گزارشی ہے کہ قرآن دازی سے قبل ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ تحویتی تلاوت کر کے سید غلام ابباد اچھا ہاں سید رضی صاحب بھی مرموم ہوگے وہ بھی آتے تھے سید رضی صاحب اور غلام ابباد کمال لکھنوی